اسلام علیکم دوستو دوستو آج ایک نہائی تھی انٹرسٹنگ ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو آپ سب نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی سانڈے کا تیل تو ضرور سنا ہوگا لیکن یہ سانڈے ایک کہاں رہتے ہیں انہیں زبا کر کے تیل کیسے بنایا جاتا ہے اور کیا واقعی ان کا تیل عدویاتی خصوصیات کا حمل ہوتا ہے آئیے آپ کو وہ تمام مفید اور دلچسپ معلومات بتاتے ہیں جو بہت کام لوگوں کو پتا ہے دوستو سانڈے جنگلوں سہراہوں اور وسیع و عریض ویرانوں میں پائے جانے والے غیر موزی مگر مفید جانور ہیں گھاس اور مختلف جڑی بوٹیاں کھا کر زندہ رہنے والے یہ سانڈے عمر بھر پانی نہیں پیتے اور اس قدر طاقتور ہوتے ہیں کہ زبا کیے جانے کے بعد بھی آٹھ گھنٹوں تک زندہ رہتے ہیں دوستو سانڈوں کا شکار کر کے ان کا تیل بنانے والے ایک شکاری نے بتایا ہے کہ سانڈوں میں زہر نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ کٹتا ہے یہ گھاس مٹی اور جڑی بوٹیاں کھاتا ہے اور اس کی گردن کٹ دیں پیٹ چاک کر دیں اور گردے بھی نکال لیں تو بھی یہ آٹھ گھنٹے تک زندہ رہتا ہے دوستو سانڈوں کی چربی اور تیل عدویاتی خصوصیات کا حامل ہوتا ہے اور مالش کے لئے استعمال کیا جاتا ہے شکاری لوگ انہیں پکڑ کر زبا کرتے ہیں اور ان کا پیٹ چاک کر کے چربی نکال لیتے ہیں جسے گرم کر کے تیل بنا لیا جاتا ہے دوستو ایک حکیم کا کہنا ہے کہ چربی طبی عدویات میں بیرونی طور پر استعمال ہوتی ہے اس کو مختلف تیلوں میں ملا کر مالش کی جاتی ہے اور حکیموں کے مطابق سانڈے کا تیل سردی اور خشکی سے پیدا ہونے والے دردوں کا علاج بھی ہے اور دوستو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سانڈے کا تیل جنسی فیل کو زیادہ کرنے کے لئے اور اس کو بہتر بنانے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے بٹ یہ ایک لوئین ہے اور ایک مفروضہ ہے اور جو لوگ یہ استعمال کرتے ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں